اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ ایکسپین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ایک نیا کیمرہ خریدنا چاہیں تو آپ اس میں کون کونسی چیزیں دیکھیں گے ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں میں نے آپ کو کچھ ریکمینڈیشنز بھی دی تھی اگر آپ نے کیمرہ خرید دیا ہے تو now it is time to start your photography اگر آپ ایک کیمرہ خرید چکے ہیں تو اس کے ڈائلز اور اس کے پر دیئے گے تمام کے توام منیوز ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت پریشان کر رہے ہوں but trust me these things are not very difficult اور اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے i am sure کہ آپ کو اس میں سے بنیادی چیزوں کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اپنی photography کو start کر سکیں گے let me show a video to you اور in fact یہ اصل میں حقیقتن ایک video نہیں ہے this is a combination of around 400 to 500 photos which were taken by my dear friend Kamal Mansoor میں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو ویڈیو کی ترتیب دی ہے i have not edited these photos i have developed them this is the video kamal is a dear friend of mine and just like me he did not know the dslr as well these photos have been able to capture some of these photos which have given us a beautiful time lapse � یہ بتاتیب دے دیا میں نے اپنا پہلا camera خریدہ تھا سن 2012 میں اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا camera لیا اور ساتھ میں اپنا phone لیا اور میں نے اپنے phone سے اور camera سے دونوں سے photo لیا اور what i found out was کہ میرے iphone کی photo میں اور میرے camera کی photo میں کوئی خاص فرق نہیں تھا اور سن 2018 یعنی کہ پچھلا سال وہ سال تھا جب میں نے اپنے dslr کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا and i really regret کہ میں نے اتنے سال بعد جو ہے اپنے dslr کو استعمال کرنا شروع کیا اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہے نہیں آپ کو کوئی بنیادی باتیں سکھانے والا ہو تو آپ اپنی فوتوگرافی بالکل آرام سے شروع کر سکتے ہیں and that brings us to our first point start shooting only on manual mode اس وقت میں پینیسونی کا G7 ڈیمنسٹریشن کے لیے استعمال کر رہا ہوں لیکن چاہے آپ کینن یوز کریں چاہے نائکون یوز کریں چاہے سونی یوز کریں چاہے پینیسونک یوز کریں چاہے آپ فیجی فلم یوز کریں آپ جو بھی کیمرہ یوز کر رہے ہیں یہ mode ہر ایک کے اوپر موجود ہوتا ہے switch to this mode اگر آپ manual mode پر switch نہیں کریں گے تو آپ اس طرح کی اس طرح کی یا اس طرح کی فوٹوز بالکل بھی نہیں لے سکتے کیونکہ auto کے اوپر کیمرے کا اپنا دماغ کام کرے گا اور جو اس کی سمجھ میں آئے گا یہ ویسی فوٹو لے گا manual mode پر shift کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے چار چیزوں کی understanding کی ضرورت ہوتی ہے چار چیزیں سمجھنے سے پہلے آپ نے image type کو raw پلس jpeg پہ کر دینا ہے jpeg پہ اس لیے کہ آپ photography ابھی نہیں نہیں شروع کر رہے ہیں اور آپ یقیناً اتنا ٹائم اپنی فوٹوز کو develop کرنے میں spend نہیں کرنا چاہیں گے raw آپ اس لیے رکھیں گے کہ بعد میں جب آپ کو فوٹوز develop کرنا آ جائیں گی تو you can always come back and you can edit your photos اپنے فوٹو کو کھیچنے سے پہلی یہ تمنان کرنے کے آپ نے white balance correctly set کیا ہوا ہے اگر correct نہیں بھی ہے تو at least correct کے قریب ہے اب white balance کو جب click کریں گے آپ کے پاس کافی ساری settings آ جاتی ہیں auto white balance, sun, rehab cloudy, shade, tungsten میں نے جب اپنی photography شروع کی تھی تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اپنے white balance کو ہمیشہ custom پہ set کر کے 5500 cabin پہ رکھ دیا تھا اگر آپ کی photo میں white balance out بھی ہوا تو آپ اپنے developing program میں جا کے اس کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے set کر سکتے ہیں اب جبکہ ہم اپنا white balance set کر چکے ہیں تو now it is time اور اس چیز کو سمجھیں کہ aperture کیا ہے aperture آپ کے lens کی وہ opening ہے جو کہ روشنی کو اندر آنے دیتی ہے جب آپ aperture کی value کم کرتے ہیں تو آپ کی lens کی opening کھل جاتی ہے اور جب آپ aperture کو بڑھاتے ہیں تو آپ کی lens کی opening چھوٹی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے f stop کو یا aperture کو چھوٹا کرتے ہیں تو basically کیا ہوتا ہے کہ آپ کی lens زیادہ light اپنے اندر لے سکتی ہے when we increase it to 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 تو basically آپ کی lens کم سے کم روشنی اندر آنے دیتی ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے aperture کی value کو سب سے کم رکھیں گے background بلکل defocus ہوا ہوگا اس کے بعد جب ہم اپنے aperture کو بڑھا دیں گے تو آپ کو background بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا تو aperture helps you in distinguishing between a subject and the background یہی وہ چیزیں جس کو بوکا ایفیکٹ کا جاتا ہے اور موبائل میں اور کیمرہ میں فرق یہی ہوتا ہے front اور background دونوں کو defocus کرتا ہے جبکہ آپ کے موبائل کا software جو ہے نا وہ صرف background کو defocus کر کے آپ کو ایک بلری قسم کا background دے دیتا ہے اور وہ اتنا مزیدار نہیں لگتا میں شوائل لینڈسکیپ کے جس میں آپ کو پورا کا پورا سین چاہیے ہوتا ہے آپ کو میں اپنے aperture کم سے کم رکھتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ بوکا ایفیکٹ نہ ملے کوئی چیز بلر آٹ نہ ہو ہر چیز بالکل وائیڈلی مجھے نظر آ رہی ہو for portraits of course میں depending اپون کہ مجھے کتنا بوکا چاہیے میں اسے ساب سے اپنا aperture سیٹ کر لیتا ہوں so this is the difference that you get once you have a lens and a camera تو یاد رکھئے گا f stop کی value اگر بڑی ہوگی تو آپ کا aperture close ہوا ہوگا اور جب f stop کی value چھوٹی ہوگی تو آپ کا aperture wide open ہوگا it will let more light in اب ہم آجاتے ہیں اپنی تیزری سیٹنگ کی طرف اور وہ تیزری سیٹنگ ہے shutter speed shutter speed کا مطلب یہ ہے کہ کتنی تیزی سے آپ کے کیمرے کا shutter open اور close ہوگا typically اگر آپ ایک fast moving object کو capture کرنا چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کے تصویر میں blur نہ آئے تو آپ کو shutter کی speed بڑھانی ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ blurred آئے یا تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں motion blur بھی موجود ہو یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ static object کو رات کے time پر capture کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو shutter speed کم کرنی پڑے گی shutter speed کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ shutter دیر تک کھلا رہے گا for this demonstration i will have to switch off both of these lights تو موبائل سے photo کچھ ایسی آئے گی اب میں یہی photo camera سے لیتا ہوں now look at both of these photos آپ صرف ان دونوں photos پہ غور کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں photos میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ اس photo کو دیکھیں اس photo میں i reduced my shutter speed اور میں نے گاڑیوں کو گزرنے دیا and i captured a perfect photo مجھے photo canch کے بڑا مزا آیا اور ویسے بھی جو آپ photographic ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ نئی نی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا مزا آتا ہے اور آپ کو تجربے کرنا یہ بڑا مزا آتا ہے and i really hope کہ آپ کو بھی مزا آئے گا تجربے کرنے میں تو آپ کو ان دو تین example سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ how much shutter speed and aperture is important for you and for your photos آج کے اس beginner tutorial میں آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا that is your ISO ISO basically آپ کے image sensor کی sensitivity ہوتی ہے کہ آپ ISO کو جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کی photo میں noise بڑھتا جائے گا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ISO کم رکھیں different cameras ISO کی sensitivity پر different طرح کا behave کرتے ہیں لیکن ایک certain point ہر camera پر ایسا آتا ہی آتا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ noise produce کرنا شروع کر دیتا ہے میرا canon g7 یہ ایک سستا camera ہے entry level camera میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ 800 تک تو ٹھیک ہے 800 سے اوپر اس میں noise ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے سامنے جو اس وقت Sony کے alpha 6400 ہے یہ 32000 تک اس کے اندر noise نہیں ہوتا typically as a beginner تجربے کریں چیپ بھر کے تجربے کریں ISO کو 100 سے 800 کے درمیان میں رکھیں یہ چار سیٹنگز آپ اپنے camera پر کر لیں گے اور ان چار سیٹنگز کو اگر آپ بیری بیڈ میں اپنی شروع کی فوٹوز دیکھوں جن کو میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں دیار ہوریبل فوٹوز سٹل دیار نوٹ سو گوڈ ام نوٹ سینگز ام نوٹ سینگز ام نوٹ سینگز بات ام نوٹ سینگز ام ستارٹنگ تو لف مائی فوٹو ام نوٹ سینگز ام نوٹ سینگز سیٹ یور ISO کیمرا پر مت چھوڑے کیمرا آپ کے لئے بنا ہے اگر آپ نے اس سے آٹو بھی فوٹوز لینی ہے تو پھر آپ موبائل سے لے لیں کیمرا کی استعمال کر رہے ہیں